او میرے خدایا کسی اینگل سے لگ رہا ہے کہ میں فیصلہ بات کروں نو ایلوک لائک ای بریٹش بوئی سو بریٹش پاکستانی لرکی او مجھے اپنے رشتے بھیجو جو امید دے وس کہ آپ کا گنجے دل خوشوں سے شدا ہوگر آپ کی چوٹ بھی ٹھیک ہوگی سب سے پہلے تم آپ کو اس کا تعرف کرا دو اس کا اصلی نام ہے ادنان پہلے تھا اس کا فیصلہ بات میں مکان لیکن آج کل یہ ہے دوبائی میں چلا رہا اپنی خسرانہ دکان لوگ اس کو خسرہ چسرہ پسرہ دوسرہ کیتے رہتے ہیں لیکن اس نے خود کو تسلی دیو یہ ہے کہ لوگ ہیں جاہل نادان لاکھ رپے کی سرجریہ کروا کے یہ پلاسٹک کا بن چکا ہے مو اس کا رمبر کیا ہے اور ہسی ایسی جیسے کھوتے کی تھکان مجھے زکام لگایا آواز اسی لیے خراب ہے یہ ویڈیو کسی کا دل گردے پھیپڑے دکھانے کے لیے نہیں بس لوگوں کو خسرہ بننے سے بچانے کے لیے ہے دوستو اس چیز پہ بعد میں آتی ہے کہ اس کے سفر کا آغاز کان سے ہوا ہے سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی بوٹی کا راز کیا ہے گوڈ لکنگ لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے میں شروع سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اندر سے آپ کا دل ساف ہونا اندر سے یہ اندر سے bugünسی بہت صاف ہے اس لیے یہ باہر سے ساف ہے یا پھر یہ کہوں کہ یہ اندر سے خس رہا ہے اس لیے باہر سے بھی خس رہا ہے اس کے اندر پہ بھی آتی ہے کہ اس کے اندر کتنا صاف ہے لیکن ذرا پہلے اس کی اس بات کا تو جواب دے لوں ایک اور انٹرویو میں اس نے یہی کہا تھا کہ کوئی سرجری وغیرہ نہیں کروائی یہ سب کچھ اندر سے آیا لوگ کہتے ہیں جب بڑی سرجریز ہوئی ہیں کوئی سرجری نہیں ہوئی بات یہ کہ میں نے اپنا خیال بہت رکھا ہے جھوٹ بول رہے ہیں تو اوہ کوئی سرجری نہیں کروائی ابھی ٹھہرو ابھی دکھاتا ہوں بھائی جی خدای قسم میں نے کسی ڈرامے کام نہیں کیا میرے خیال سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی بڑی پیاری نیچرل ناک ہے اور میری ناک جو ہے وہ پندرہ لاکھ کی ہے لوگ کہتے ہیں جب بڑی سرجریز ہوئی ہیں کوئی سرجری نہیں ہوئی لکھ دی خوب بڑی تو ابھیو برف والے گولے ہیں پندرہ لاکھ کا تو صرف کرا ناک ہے کوئی کھنجری نہیں کروائی یہ پورے کا پورا ربڑ کا باندر کوئی ایک ڈیڑھ کروڑ پے میں بنا ہے لیکن کہتا کیا ہے اندر سے لڑکیاں یہاں پہ آیاشیں یہاں پہ کلبیں یہاں پہ سب کچھ آویلے بل ہے غلط راستہ بھی صحیح راستہ بھی عددان زفر کینڈال کیا راستہ جوز کرتا ہے مجھے سب چیزیں رستے ہاتے ہیں مجھے ہر کلب سے ہر بار سے ہر ریسٹورنٹ سے انوائٹس آتے ہیں فری میں انوائٹس آتے ہیں میں نہیں کرتا چونکہ میں مجھے میری والدہ نے جیساں بڑا کیا نا سنائے گا کیا اوہ تم نہیں کرتے تو یہ کیا ہے دبائی نائٹ ڈاٹ کام یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے میں نہیں کرتا چونکہ میں بغیرت ابے سالے نہیں لوگ تو پاگل ہیں لوگوں کو کیا ہی پتا چل جائے گا میں ادھر انٹرویو میں جو کچھ مرضی بول دیتا ہوں مجھے میری والدہ نے جیساں بڑا کیا نا جب میری مدر مجھے دیکھ رہی ہوئی کرتے ہوئے وہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ میرا بیٹا نہیں ہے ابھے تراشے ہوئے بغیرت ادھر تو دبائی کے پپ میں لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ اور اگر ادھر تری ماں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ٹھیک ہے جب میری مدر مجھے دیکھ رہی ہوئی کرتے ہوئے وہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ میرا بیٹا نہیں ہے بات یہ نہیں بھئی جو کچھ مرضی کرے ہم کون ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ پبلک فیگر ہے ہے انفلوینسر کہتے ہیں خود کو کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو انسپائر کرتا ہوں اب سوشل میڈی انفلنسر انفلنسر is a very big word you are influencing people out there لوگوں کو آپ motivate کر رہے ہیں لوگ آپ سے inspire ہو رہے ہیں it's a responsibility yes you know کہ آپ کیا لے کیا رہے ہیں پبلک آپ کیا دکھا رہے ہیں آپ کو بچے سے لے کے بڑے تک دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو latest news ہے responsibility انفلوینسر انسپائر کر رہے ہو لوگوں کو تو کیا انسپائر کر رہے ہو بتاؤ کہ مرد ہونے کے باوجود خسروں والی حرکتیں کیسے کرنی ہیں قومے لوت والے کام کیسے کرنے ہیں یہ تک لوگ جو ہے وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں بلکل برا فیل نہیں ہوتا آپ کو بھئی اسے برا کیوں لگے گا وہ ہے اور اس کے لئے تھوڑی یہ چیز غلط ہے کیونکہ اس کی ماں کو برا نہیں لگتا اور یہی یہ لوگوں کو سکھا رہا ہے چاہے خسرا بنو چاہے بغیرد بنو چاہے قومے لوت والے کام کرو روح جائے بھار میں بس اپنے بوتھے کا خیال رکھو چاہے لاکھور پہ لگانے پڑے لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پپ میں ننگے پونگے شنگے پونگے جو کچھ مرضی کرو بس آپ کی ماں کو بھولا نہیں لگنا چاہیے اس کی ماں کا بھولا چہہرہ اب سوشل میڈیا انفلینسر انفلینسر is a very big word you are influencing people out there لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگ آپ سے انسپائر ہو رہے ہیں it's a responsibility yes you know کہ آپ کیا لے کے آرہے ہیں پبلک کو آپ کیا دکھا رہے ہیں آپ کو بچے سے لے کے بوڑے تک دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں damn mashallah what a pose mashallah یار mashallah یہ ہے وہ چیز جو اس نے انسپائر کی ہے mashallah پتہ ہے اللہ سب جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کس طرح آپ سارا دن بمشکل مسکراتے ہوئے گزار کر رات کی تنہائی میں زبط کھو بیٹھتے ہیں ہاں واقعی آپ رات کی تنہائی میں زبط کھو بیٹھتے ہیں اور اس کی آپ تصویریں بھی کھینچتے ہیں اور انسٹا پہ اپلوڈ بھی کرتے ہیں after long with my lovely ڈبلی حیران میں یار ان کے کنسپٹ پہ کتنی جہالت بے وکوفی کا کوئی علاج ہی نہیں پیار ہوا اظہار ہوا والا گانا تین دن بعد بھی ہوگا وہ صفحہ ہستی سے ختم نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ محرم کے تین دن کا اور احترام کر لیں گے تو میرے خیال سے آپ کے لیے یہ اچھ ہو جائے گا ہوئے 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 کیوں کرتے ہو بھئی کیوں سنتے ہو گانے کیوں گانوں پر ویڈیوز بنا رہے ہو محرم میں ہیں اس نے یہ ویڈیو بنائی 25 جولائی کو یعنی کہ سات محرم کو آئے زرہ دیکھتے ہیں یہ باجی بلکل ایک دن پہلے یعنی کہ چھے محرم کو کیا کر رہی تھی چلے پانچ محرم کو دیکھ لیتے ہیں کیا کر رہی تھی چلو کوئی نہیں ہو جاتا ہے چار محرم کو دیکھ لیتے ہیں کیا کر رہی تھی تین کو دیکھ لو دو کو دیکھ لو ایک کو دیکھ لو پیار ہوا اظہار ہوا والا گانا تین دن بعد بھی ہوگا ابھے او لمبوترے کھوتے تُنہیں خود بھی اظہار ہوا پیار ہوا کی ہی رٹ لگائی ہوئی تھی لیکن نئی پادہ بننا شہارو تاکہ لوگ کے ہوئے ہوا کتنے اچھا یہ آپ کو صبر کرنا آ جائے گا تھوڑا سا چونکہ صبر تو آپ کے اندر بالکل بھی نہیں ہے آپ احترام کاری نہیں سکتے لاؤ جی ہی سب سے بعد صبر انسان دیکھ لو اب احترام کرنا صبر کرنا یہ سکھائے گا ہمیں یہ یہ کوڑے کے موں کی آخری کاپی ماشاءاللہ ہمارے اتنے فہاش قسم کے ٹکٹاکرز ہیں کہ they don't even care about their religion وہے ہوئے ہوئے فہاش قسم کے ذرا چیک کرو بات کون کر رہا ہے جو خود دبائی میں رنگ برنگی لڑکیوں کے ساتھ یشیاں کرتا ایون کے لڑکوں کے ساتھ بھی صاب اللہ ہو اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کہ یسو پنجو تھوڑا سا فیمس کیا ہوتے ہیں فلاسفر بننا شروع ہو جاتے ہیں فہاش کی بات کون کر رہا ہے جو دبائی میں یا تو خود ننگا رہتا ہے یا پھر ننگے ننگے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگ اس کے سارے بغیرت پونے کو سائٹ پر رہ کے اس لئے اس کو فالو کرتے ہیں کہ پنجابیچ ویڈیو سے ہی بنا لیند ہے آئے اللہ میری اپنے دے ہسی نکل گئی میں اپنے کمرے میں ایسے سے گھوم رہا تھا اچانک اور پھر میری نظر اپنی جوتی پہ پڑی میں نے کہا یہ جوتی ہم ہی تو بچپن میں بتایا گیا تھا کہ جوتی کے پر جوتی ایسے پڑی ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ سفر کریں گے اللہ میاں اور کتھے سفر ہوئے گا میرا میں ہتے سارا سال سفر کر 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 کے مسافر بن گیا ہوا بن گیا نہیں بن گئی گمشدہ جوتی کے موہ والے باربی مووی دہور کوئی فائدہ ہویا نہ ہویا ہوئے مگر ایک فائدہ ہویا ہے کہ عوام کو سمجھ آگئی ہے چول عوام کو کہ کین ڈال کوئی لڑکی کا نام نہیں تھا کین ڈال is a male figure known as the partner of باربی partner of بیر بی لیکن تو پھر بھی خوس رہی ہے وہ تیرے نام کی وجہ سے تجھے خوس رہنی کہتے تیرے کام کی وجہ سے کہتے میری مہبوب شکایت ہوگی آجر سوا تیری گلیوں میں محبت لگنے والا آرٹیفیشل باندر آپ کو حسیل لگتا ہے نہیں ہے باس کوئی کھڑو نا کھڑو نا اسے آپ کھلو شیلو ٹھوڑے شوڑے مارو اے کوئی بند ہے کسی بچے کو کھلنے کے لیے آپ کوئی ڈال باندر بوندر لاغ دیتے ہیں یہ وہ ہے باس یہ کوئی آئیڈیال نہیں ہے کبھی اس پہ رشک مت کرنا اور اگر آپ اس طرح کی چیز پہ کبھی رشک کریں تو پھر اکیلے میں بیٹھ کے اپنے اوپر شک بھی کریں باتیں بھی بہت زیادہ ڈیٹا بھی بہت زیادہ لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی ہے ایسا کرتے ہیں پارٹ ٹو بنا لیتے ہیں اگر آپ سب نے لائک کیا تو اس کا ڈیٹا نکالنے کے لیے انٹرویوز دیکھیں ٹک ٹک آئیڈی دیکھیں پوری انسٹاگرام چھان ماری ہے بہت کھپاؤں کیونکہ آپ کے میسیجز آ رہے تھے کینڈ ڈول پہ روست بناو تو اب اگر آپ لائک کیے بغیر گئے ہیں تو یہ زیادتی ہے بھائی اگر تھوڑی سی بھی پسند ہے تو لائک 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 کرنا مجھ بولیں اور اگر آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں ٹھیک ہے نا اوکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر کیپ سمائلنگ اینڈ خدا حافظ موسیقی موسیقی